میرے عزیز و خدامن کا شکر اس کے قدوس نام کی تعریف کریں اس کو مبارک کہیں کیونکہ وہ ہی مبارک ہے وہ پاک ہے وہ زندہ ہے وہ قدوس ہے اس لیے لازم ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کرتے رہیں اس کے قدموں میں جھکتے رہیں اور اپنی کمزوریوں اپنی خامیوں کو اس کی حضوری میں لاتے رہیں کیونکہ وہ خود کامل پاک سرطپا پاکیس کی ہے آئیے بڑے شکر گزار دلوں کے ساتھ آج ایک پر پھر خدا کی کلام میں سے سیکھ لیتے ہیں میرے ساتھ دیکھے گا مقدس یوہنہ کا پہلا عام خط اس کا تیسرا باب اور اس کی پانچویں آئت مقدس یوہنہ کا پہلا عام خط تیسرا باب اور اس کی پانچویں آئت کلامی خدا میں کچھ اس طرح سے مرکوم ہے اور تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے اور اس کی ذات میں گناہ نہیں خدا کے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا مند کی خاص پرکت ہو آمین خدا کا شکر ہو میرے عزیزو اگر ہم اس کی تیسری آیت دیکھ لیں تو وہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہے اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے جو کوئی یہ امید رکھتا ہے جو کوئی خدا مند کی دوسری آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے تو اسے پھر کیا کرنا ہے اسے ویسا ہی پاک ہونا ہے جیسا وہ پاک ہے اور آگے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا اور نہ جانا ہے اب دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں بہت سارے فریب بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں گھیر لیتی ہیں جن کو در حقیقت ہم حقیقت سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن میرے عزیزو وہ فریب ہوتا ہے وہ سراب ہوتا ہے حقیقت یہی ہے کہ خدا مند یسول مسیح سرا سر گناہ سے مبرہ تھا پاک تھا اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی اسی کی طرح پاک صاف ہوں کیونکہ ہم جو یسول مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ہمارے اندر یہ امید ہے کہ جب یسول مسیح آئیں گے دوسری قیامت ہوگی یسو کی دوسری آمد ہوگی تب ہم اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور جہاں وہ ہے ہم بھی رہیں گے اچھے یہ تصور دوں بڑا خوبصورت ہے بڑا دلکش ہے بڑا سہانہ ہے کہ ہم خدا مند یسول مسیح کے ساتھ رہیں گے ہم اس کے پاس رہیں گے لیکن کیا ہم اس کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں پالوس رسول خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں یسول مسیح کی صورت پر ڈھلتا جاتا ہوں اور تم میری ماند بنتے جاؤ تو چلیں ہم پالوس کی ماند ہی بننے کی کوشش کریں تو جب ہم پالوس رسول کی ماند بن جائیں گے تو یقینی طور پر ہم خدا کی نزدیکی اور قربت میں آ جائیں گے ہمارا نجات دہندہ ہمارا خدا مند یسول مسیح جو گناہ سے واقعی اتنا تھا اس نے ہمارے واسطے گناہ کو اٹھا لیا ایک بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ گناہ جو ہے یسول مسیح کے لیے بلکل اجنبی چیز تھا خدا مند یسول مسیح بلکل بھی گناہ کو نہیں جانتے تھے حالانکہ ابلیز نے اسے آزمانے کی کوشش کی یعنی خدا مند یسول مسیح کو آزمانے کی کوشش کی اور تین بار اس کے سامنے آزمائشوں کو لے کر آیا لیکن خدا مند یسول مسیح کیونکہ کامل انسان اور کامل خدا تھا اس لیے وہ جانتا تھا کہ مجھے کسی بھی صورت میں اپنے خدا کی اپنے باپ کی نافرمانی جو ہے وہ نہیں کرنی اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدم اور ہوا وہ بھی تو کامل تھے نا کیونکہ ان سے پہلے تو کچھ بھی گناہ نہیں تھا کوئی بدی کی راہ نہیں تھی تو پھر ان کے سامنے جب آزمائش آئی تو وہ کیوں گناہ میں گر گئے انہوں نے کیوں گناہ کر لیا میرے عزیزو انہوں نے اس لیے گناہ کیا کیونکہ گناہ ان کے اندر سمایا تھا ابلیس کے وسیلہ سے ابلیس جو نافرمان پہلے سے ہی زمین پر پٹخ دیا گیا تھا زمین پر گرا دیا گیا تھا وہ انسان کا دشمن تھا جس طرح یسول مسیح کا دشمن تھا اسے آزمانے کی کوشش کی بلکل اسی طرح اس نے آدم اور ہوا کو بھی آزمایا لیکن کیونکہ ان کو بھی بڑا بننے کا شوق تھا ان کو بھی یہ تمنہ ہوگی کہ ہم خدا کی ماند بن جائیں گی ہماری آنکھیں کل جگہ ہیں ہاں اس چکس نے تو بڑا اچھا ہمیں بتایا ہے ہمیں خدا کی ماند ہونا چاہیے تو جب اس طرح کے خیالات ان کے ذہن میں آئے تو انہوں نے اس پھل کو لیا توڑا اور کھایا لیکن یسول مسیح کی شخصیت بلکل اس کے باراقس ہے ابلیس آیا اس کے پاس ایک بار نہیں اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہوا کے پاس بھی ایک بار نہیں آیا ہوگا پتہ نہیں کتنی بار آیا جس طرح یسول مسیح کے پاس آیا اور یسول مسیح کے پاس وہ تین بار آیا اور اسے آزمانے کی کوشش کی پہلی آزمائش میں خدا منی یسول مسیح فتح مند ہوئے پھر وہ دوسری آزمائش کو لے کے آیا اس میں خدا منی یسول مسیح فتح مند ہوئے پھر وہ تیسری آزمائش کو لے کے آیا تو خدا منیسو المسیح نے پھر اسے ڈانٹا اور اسے کہا آئے شتان دور ہو میں تیری باتوں میں آنے والا نہیں تو نے پہلے آدم کو تو بہکا لیا تھا میں جو آدم سانی ہوں میں نہیں بہکوں گا کیونکہ میں خدا کی رضا اور اس کی مرضی کو پورا کروں گا میں تیری چال کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا سو خدا منیسو المسیح کی بے گناہی کی گواہیاں جو ہیں بہت سارے لوگوں نے دی عبلیس نے جو کسی شخص میں دیو تھا اس نے بھی کہا کہ تو تو خدا کا قدوس ہے پہندس پہلا تو اس نے جب فیصلہ کی کرسی پر بیٹھا تھا فیصلہ کر رہا تھا تو اس نے کہا ہاں میں اس شخص میں کوئی گناہ نہیں پاتا میں اسے چھوڑ دیتا ہوں یہ ہو دیوں سے اس نے کہا اسی طرح اس کی بیوی نے بھی اس کے لئے سندے سا بھیجا کہ یہ راستباز شخص ہے میں نے خواب دیکھا ہے تو اس پر کچھ بھی ظلمت کرنا ساتھ لٹکے ہوئے ڈاکو نے یہ گواہی دی کہ جب تو اپنی بادشاہ ہی میں جائے تو مجھے یاد رکھنا کیونکہ اس نے بھی یہ گواہی دی کہ یہ بادشاہ ہے حقیقی بادشاہ اس کا شاگیرد یہودہ اسکریوتی گوہ کہ اس نے ابلیس کے چکر میں آکے اسے پکڑوا دیا لیکن پھر بھی اس نے اپنے قصور کو مانا کہ میں نے اس بے گناہ کو پکڑوا دیا لالچ میں آکر سمیرے عزیزو ایسے بہت ساری گواہیاں ہمیں ملتی ہیں جو یہ سوال مسیح کے بارے میں ہیں کہ وہ پاک تھا وہ کامل تھا وہ راستباز تھا اور اس نے ثابت کیا یہ نہیں کہ صرف لوگوں نے بول دیا بلکہ اس نے ثابت کیا کہ واقعی ہی وہ پاک ہے وہ راستباز ہے وہ کامل ہے اور صلیب پر اس کا ثبوت دیا اور جب وہ اپنی خدمت کر رہا تھا اس نے اعلانیہ کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے کوئی بھی نہیں کیونکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں یسوال مسیح کامل تھا مکمل تھا اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کوئی ایسی خامی نہیں تھی جس کی وجہ سے دشمن اس پر کچھ کفر بک سکتے اس لئے اس نے اعلانیہ کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے تو آئیے ایسے کامل اور راستباز اپنے خدا مند یسول مسیح کے قدموں میں جھکیں اس کے قدموں میں آ جائیں تاکہ ہم بھی گناہوں سے رہائی اور چھٹکارہ لے لیں ہم سب میں بدی کی رغبت ہے گناہ کے لیے کمزوری ہے ہم بھی آدم اور ہوا کی طرح بہک جاتے ہیں لیکن جب ہم بہکنے لگیں تو ہمیشہ آپ نے یسو کا خیال کرے وہ پاکیزگی ہے پاکیزگی ہے سر تبا پاک ہے تو آئیے اس کی پاکیزگی کو اوڑنے کی کوشش کریں اس کے لہو کے وسیلہ سے آمین